موسیقی سیریز کا ہوگا کل آغاز سرلنکا اور پنگلہ دیش کے بعد کیا انگلنڈ کی ہے باری ٹیم پاکستان کی ہے پوری تیاری خبہ سپنرز کا رہتا ہے دباؤ ہر بار کیا پیٹرسن بنیں گے عبد الرحمن کا شکار نہ سازش نہ پلیئر پاور کا جال اب کوچ رہے گا دو سال نمبر ایک بننے کی ہے بات ماسے نے لیگ لیڈر کو دے دی مات یوکاسا اور سوانسی اور مانچیسٹر یونائٹڈ نے کیے گول آسٹنل کا بج گیا ڈھول ڈاکا ریلی کبھی بائک تو کبھی گاڑی ہینسل اور سائرل سب پر بھاری لائٹننگ ہو گئے گھر کے پینگوینز نے گول کیے بھر کے گولف کے شائقین گئے جوم لائٹننگ کی مچ گئی دھوم آپ دیکھنے سپیٹ میں ہوں انیز شیخ ناظرین انگلینڈ اور پاکستان کی سیریز ہمیشہ کسی نگسی تنازے کا شکار رہتی ہے چاہے وہ امپائر سے جھگڑا ہو چاہے وہ رویر سنگ کا معاملہ ہو چاہے وہ میچ فکسنگ کا معاملہ ہو لیکن اب یہ لگ رہا ہے کہ اس سیریز کے اندر جواں نہیں ہوگا صرف کھیل ہوگا اور ہمارے خلاڑیوں کا کہنا ہے کہ ان کے پاس ایسی بالنگ ہے جو انگلینڈ کو آؤٹ کر سکتی ہے دوبئی میں ہونے والی ٹیس سیریز سے قبل قومی آل لانڈر محمد حفیث نے پیس کانفرنس میں کہا کہ ٹیم کے پاس اچھے بالرز موجود ہیں جو حریف کی بیس وٹن لینے کی صراحیت رکھتے ہیں سپنرز، سعید اجمل، عبد الرحمان، فاس بولر، عمر گل حریف ٹیم کے لیے مشکلات پیدا کر سکتے ہیں اور سپنرز سعید اجمل اپنی باولنگ میں نئی تقنیق تیار کر چکے ہیں ان کا کہنا ہے کہ انگلینڈ کے خلاف سیریز میں وہ دوسرا کی بجائے تیسرا کی تقنیق کو آزمائیں گے دوسری جانب انگلیش ٹیم بھارت کو چار صفر سے شد کرنے کے بعد اپنی ٹاپ پوڈیشن بچانے کے لیے پاکستانی ٹیم کو بھی سیر کرنے پر پور عظم ہے دونوں ٹیموں کے درمیان ستہ تیسٹ میچز کھیلے جا چکے ہیں جن میں بائیس انگلیش ٹیم میں جیتے ہیں اور تیرہ میں قومی ٹیم کو کامیابی حاصل ہوئی جبکہ چھتیس میچز ڈراؤ رہے بات رزاد کی اٹی تنازات لگ رہا ہے سٹارٹ بھی ہو گئے اب گرین فون نے کہا ہے کہ تیسرے کو ریجسٹر کروا لیا جائے اور بات یہ ہو رہی ہے کہ کیون پیٹرسن جو ہیں وہ ہمیشہ لیفٹ آم سپننرز کے ہاتھوں آؤٹ ہو جاتے ہیں تھرٹی پرسنٹ دفعہ جو انہوں نے ننکس کے لیے لازٹ اس میں وہ لیفٹ آم سپننرز کا شکار ہوئے اب مزے کی بات یہ ہے کہ اس دفعہ بھی جب ہم نے دیکھا کہ پرٹس میچ ہوا تو اس میں بھی وہ ایک لیکس پننر کا شکار ہوئے دونوں ننکس کے اندر لیکس پننر کی گین بھی لیفٹ آم سپننر کی طرح رائٹ ہینڈ بیٹسمن کو میریف کرتی ہے کیا یہ پیٹرسن کی ایسی کمزوری ہے جو کہ پاکستانی ایکسپوائٹ کر سکیں گے پاکستانی ٹیم میں عبد الرحمن شامل ہیں جو بہت ہی خطناک لیفٹ آم سپننرز سمجھے جاتے ہیں اور کیون پیٹرسن جو کہ انگلینڈ کے مین بیٹسمن ہیں اگر عبد الرحمن کا شکار ہوئے تو پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا بہت ہی بڑی آپرچنیٹی ہوگی کہ وہ اس سیریز کو اپنے نام کر سکیں کیونکہ برحال یہ وہ وٹے ہیں جو کہ عام طور پر بیٹسمنوں کو سیور کرتی ہیں اور پاکستان جیسی وٹے ہیں یہاں انگلش بولنوں کی شاید دار نگل سکے کیونکہ یہاں پر گین سنگ نہیں کرتی اور اسی حوالے سے آئیے ہم بات کرتے ہیں سینئر صاحفی آصف سوہیل صاحب سے عزیز صاحب آپ کا کیا کہنا ہے کیا لگتا ہے کیون پیڈرسن عبد الرحمن کا شکار ہوں گے ان کا ریکارڈ تو بہت برا ہے سپننرز سے خلاف جو میڈیا ریپورٹس ہیں اور جو بڑے ماہرین ہیں وہ تو سعید اجمن کی بات کر رہے ہیں کہ وہ بہت زیادہ ایک فرق ہوگا ان دونوں ٹیموں کے درمیان لیکن جو ہمارا تجدیہ ہے جو ہماری فائنڈنگز ہیں اس میں یہ ہے کہ کیون پیٹرسن جو ان کا مین بیٹسمن ہے میڈرن آرڈر میں اور بڑے نمبی نمبی اننگز خیٹتا ہے وہ پچھتی دس اننگز میں کم از کم دس اننگز میں تین دفعہ وہ نیفٹ آم سپننر یا نیفٹ آم فاس بولنر سے آؤٹ ہوا ہے وہ دو دفعہ اس کو سری ننکا کے حیرات نے آؤٹ کیا ہے اور ایک دفعہ ان کو اسٹینیا کے مجھن جانسن نے آؤٹ کیا ہے اب سوئی صاحب یہ جیسے آپ نے بات کی بڑے اہم بولروں کے عبدالرحمن بہت لوگ بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ ان پچھوں پر انگلینڈ کے بولروں گین سپنگ نہیں کرے گا کیونکہ وہ کنونشنل سوئنگ کرواتے ہیں تو کیا پاکستانی بیٹنگ کے پاس بھی چانس ہوگا کہ وہ لمبے سکور کر سکے دیکھیں پاکستان کے بیٹسمن جو ہیں وہ ہمیشہ سپنرز کو بہت اچھا کرتے رہے ہیں سپنرز کے خلاف بہت انہوں نے اچھے سکور کی ہیں آپ کو یاد ہوگا جب بھارت کے بشن سنگھ بیزی چندر شیکر اور برسانہ وغیرہ تھے تو ہمارے بیٹسمن ہمیشہ سے ان کے خلاف بہت سکور کرتے رہے ہیں تو پاکستان کو کوئی پرابرم نہیں ہوگی انگلیش سپنر کے ساتھ یہ پرابرم صرف انگلیش بیٹسمنوں کے لیے ہیں کیونکہ یہ ہماری ہوم سیریز ہے اور اس میں ہم نے اپنی پسان کی وقتیں بنانی ہیں اور بنائی ہوں گی یقینا تو یہ ایک بڑا دلچسپ مقابلہ ہوگا بہت بہت شکریہ پاکستان بہت زیادہ امیدیں وابستہ ہیں دو سیریز پاکستان جی چکا ہے کیا وہ یہ سیریز بھی جی چنگے ایک اور معاملہ چل رہا ہے وہ ہے پاکستان کے کوچ کا اور انتخاب عالم جو چیف سرچن ہیں پی سی بی کے ان کا یہ کہنا ہے کہ اب جو بھی کوچ آئے گا وہ دو سال رہے گا اور ڈیو واتمور پاکستان میں ہیں ان کی آج پی سی بی کے چیف سے ملاقات متوقع ہیں لاہور میں پولو کپ کے باہر میڈیا سے گفتوکو کرتے ہوئے انتخاب عالم کا کہنا تھا کہ زکاہ اشرف ڈیو واتمور سے حتمی ملاقات کریں گے جس میں معایدے کے سلسلے میں تفصیل سے بات کی جائے گی ایک سوال پر انہوں نے کہا کہ قومی ٹیم انگرنڈ کے خلاف سیریز میں مصروف ہے اس لیے کوچ کی تبدیلی پر زیادہ بات نہیں کر سکتے میں اس وقت کوئی ایسی بات کرنا نہیں چاہتا کیونکہ ہماری انگرنڈ کے خلاف سیریز شروع ہونے والی ہے تو وہ بھی اس طرح کی سٹیٹ پر نہیں دی جائے گی کوئی بھی اس طرح کی بات نہیں کی جائے گی اور ناظرین بریک پہ جانے سے پہلے ہم چاہیں گے کہ آپ کو ٹیسٹ ریٹنگ دکھا دیں اس وقت ساری ٹیموں کی پاکستان نے پچھلی دو سیریز جیت کے اپنی ریٹنگ بہتر کر لی ہے اب صرف آسٹریلیا سے ایک نوٹ آئی سی سی ٹیسٹ ریٹنگ میں چار پوائنٹس کے ساتھ نوے نمبر پر ہے بھنگلہ دیش کی ٹیم 83 پوائنٹس کے ساتھ آٹھوے نمبر پر ہے نیوزیلینڈ ساتھوے نمبر پر ہے ویسٹ انڈیز 88 ریٹنگ پوائنٹس کے ساتھ سری لنکا ہے چھٹے نمبر پر اور ریٹنگ پوائنٹس ہیں 98 پاکستان جو ہوگا کل سے انگلینڈ کے مددہ مقابل اس وقت موجود ہے 99 ریٹنگ پوائنٹس کے ساتھ پانچوے نمبر پر 103 ریٹنگ پوائنٹس کے ساتھ آسٹیلیا ہے چوتھے نمبر پر ساؤتھ ایفریقہ 117 ریٹنگ پوائنٹس کے ساتھ موجود ہے تیسرے نمبر پر آسٹیلیا کے ہاتھوں یکے باز دیگرے شکست کھانے والی ٹیم انڈیا ہے 118 ریٹنگ پوائنٹس کے ساتھ دوسرے نمبر پر اور ٹیم انگلینڈ 125 ریٹنگ پوائنٹس کے ساتھ موجود ہے آئی سی سی ٹیسٹ ریٹنگ میں پہلے نمبر پر ناظرین یہاں وقت ہوا ہے ٹی بریک کا ٹی بریک لیتے ہیں واپس آتے ہیں اور مزید بات کرتے ہیں سپورٹ کے حوالے سے ہمارے ساتھ رہی ہیں ورکا بائی ناظرین اور سیڈنگ اوپن کا پہلا دن یہ صاحب یعنی کہ روجر فیڈر جیت چکے ہیں ان کے ساتھ ساتھ رفیر نیڈال نے بھی اپنے میچ جیت لیا ہے پہلا راؤنڈ کا میچ پر کسی بڑے اپسیٹ کی خواہ توقع تو نہیں تھی بارحال سانیا مرزا پہلے راؤنڈ میں ہار گئی ہے اور جو ہم دیکھ رہے تھے کہ دفائی چنپین نے کیم پلائیسٹرز اور انہوں نے بھی اپنے میچ جیت لیا ہے تو کوئی بڑا اپسیٹ فیلال نہیں ہوئے سوائے سانیا مرزا کے جو کہ اپنا میچ ہار گئی ہے اب آرام سے جیت گئے ہیں روجر فیڈر جو ان کے ایک انجری کا مصنع ہم نے پچھے ٹورنمنز دیکھا تھا وہ لگ رہا ہے کہ انہوں نے اسپورٹ پر کابو پا لیا ہے اور بہت اچھے طریقے سے انہوں نے میچ جیتا ہے البتہ رافی لیڈال کو تھوڑی سی مشکل ضرور پیش آئی تھی لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ انہوں نے قابو پایا اپنے حریف کے اوپر اور انہوں نے یہ میچ بھی جیت لیا اس سے پہلے کیا ہوا ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں لیکن یہ بتا دیں کہ اسام الحق بھی اس ٹورنمنز میں شکت کر رہے ہیں ڈبلز کے اندر ان کے جو آئرش ساتھ ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں اور اس سے پہلے ٹورنمنز کیا ہوا ہے آج کے دن میں آئیے دیکھتے ہیں سیسن کے پہلے گرینڈ سلام کے پہلے راؤنڈ میں کازخستان کی گزنیا بروہ کو سٹیٹ سیٹ میں چھے تین چھے ایک سے شکست دی ادھر عالمی نمبر تین وکٹوریا آزارن کا بھی برطانیہ کی ہیتر وارسن کو چھے ایک اور چھے صفر سے زیر کرنے میں کامیاب ہوئی مین سنگلز کے پہلے راؤنڈ میں آجنٹینہ کے یون مارٹن ڈیل پوٹو نے ساسیسی حریف ایڈریان منارینوں کو مادے کر اگلے راؤنڈ میں اپنی جگہ پکی گی پاکستان کے ٹینس سٹار اہسام الحق آئیل ایم کے جین جولین روجر کے ساتھ ڈبلز ایونٹ میں حصہ لیں گے کیسا 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 مائچس سے یونائٹیڈ ایفن میچ آرام تھا جیتی ہے بولٹن کو را دیا انہوں نے تقریص زیرو شکست البتہ ہوئی آرسنال کو وہ سوانسی سے میچ ہار گئے تھری ٹو اچھا میچ تھا لیکن ان کا ڈیفنس سامنے آ گیا اور فوٹبال کا میچ آپ بغیر گول کیپر کے نہیں جی سکتے نیوکاسل نے بھی اپنی مستقیم پوزیشن رکھی اور اپنے میچز جیت لی لندن میں فوٹبال کا دلچسپ مقابلے ہوئے نیوکاسل اور کیوپی آر کی ٹیمیٹ جیت کے جذبے سے میدان میں اتری میچ کے سینفیس میں منٹ میں پیسٹ کے گول نے نیوکاسل کو برتری دلائی یہ سب تر پہلے ہاف ہی میں نہیں بلکہ میچ کے آخر تک برقرار رہی دوسرے میچ میں سوانسی اور آرسنل کی ٹیمیں مدلے مقابل ہوئی اس سنسنی خیز مقابلے میں سوانسی نے تین دو سے کامیابی اپنے نام کی ہفتے کے روز مانچسٹر یونائٹیٹ نے بولٹن کو تین زفر سے زیر کیا جبکہ بلیک بر نے فلم کے خلاف ایک کے مقابلے میں تین گول سے فتح حاصل کی ایک لند کے بعد بات کرتے ہیں فرانس کی لیل ویسے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ریکنگ بے اوپر ہے جی پی بھی رہے ہیں لیکن مارسے سے انہوں نے اپنا میچ ہار لیا لیکن ابھی بھی وہ ریٹنگ کے اوپر دو پوائنٹ کے ساتھ سریس سریس فرانس کی فٹبال لیگ ون میں کھیلے جانے والے میچ کے پہلے ہاف میں دونوں ٹیموں نے ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی سر توڑ کوشش کی دوسرے ہاف میں مارسے کے فالورز نے شاندار کھیل کا مظاہرہ کیا اور ایک سٹھنے منٹ میں ریمے نے پہلا گول کر کے اپنی تین کو بلتری دلا دی ایک سٹھنے منٹ میں ریمے نے دوسرا گول کر کے مارسے کی پوزیشن کو مستحقم کیا تہم اس جیت کے باوجود مارسے اس لیگ میں جل سے دو پوائنٹ پیچھے ہے تو اسی بات کر لیتے ہیں آئس ہوکی کی اور پٹس برگ پینگوینز نے ہرادیا ڈیمبا لائٹنگ کو چھے گول مارے اور اس کے بعد مجھے لگ رہا ہے کہ پٹس برگ کی پوزیشن جو ہے وہ آہستہ آہستہ نیشن ہاکی لیگ میں بہتر ہو رہی ہے فلوریڈا میں جاری آئیس ہاکی میٹ کے پرس پیریڈ میں پٹس برگ کی جانب سے جیمز میرل نے دو اور ریچرٹ پارک نے ایک گول سکور کر کے ٹیم کو تین سکرک کی بلتری دلائی چیمپا کے کھلاڑیوں نے مزہ حمد کی میٹ گلورے، ریان ملون اور تیڈی پوزیل کے گولز نے حساب برابر کیا تاہم تیسرے پیریڈ میں پٹس برگ کے مالکن نے جاریحانہ کھیلتے ہوئے ایکٹرک گول سکور کیے اور ٹیم کی کامیابی کو یقینی بنا دیا اور ڈاکار ریلی ہوئی ختم فرانس نے سپکت حاصل کر لی پیٹر ہنسن نے کار اور سائرل ڈپریس نے موٹر سائیکل کے مقابلے ارجنٹائن سے شروع ہو کر پیرو سے گزرتی ہوئی چلی کے سہراؤں میں ختم ہونے والی ہاتھ ساتھ سے بھرپور اسریلی کے دو ایونٹس میں کامیابی فرانس کے ہاتھ آئی سیفن پیٹر ہنسن کار ایونٹ کے آخری مرحلے میں سپین کے نینی روما سے اکتالیس منٹ اور چھپن سیکنڈ آگے رہے پیٹر ہنسن نے ڈاکار ریلی ٹائٹل دس سین بار جیتا موٹر سائیکل کٹیگری میں فرانس کے بائیک رائیڈر سائرل ڈیسپلس نے کامیابی سمیٹ کر چوتھی بار ٹائٹل اپنے نام کر لیا انہوں نے اپنے قریبی حریف سپین کے بائیک رائیڈر مارک کومہ کو تریپن منٹ اور بیس سیکنڈ کے فرق سے ہرایا جبکہ تیسٹی پوزیشن پرتکالی موٹر سائیکلسٹ کو ملی اولمپک سیمنگ کے مقابلے جاری ہیں امریکہ میں مائیکلس فلیپ نے اولمپک چیمپئن رائیڈر لچے کو ہرا دیا ہے اور دو سو میٹر کی رسول انہوں نے مقابلہ جیت لیا ہے اس سے پہلے فون میٹر بھی وہ جیت چکے تھے اور لگ یہ ہی رہا ہے کہ وہ اب پول پردیشن میں آگے ہیں مائیکلس فلیپ نے اولمپک چیمپئن رائیڈر لچے کو دو سو میٹر کے انفرادی میرلے میں ہرا دیا ٹیلپ نے اپنی شاندار فارم کا سلسلہ جائی رکھا دو سو میٹر کے مقابلے میں فتح حاصل کرنے کے بعد مائیکل میں نے ایون میں بہتری حاصل کیے ہوئے ہیں اس سے پہلے وہ چار سو میٹر کے مقابلے میں بھی فتح یاب رہے تھے جبکہ سو میٹر کے بیس ٹروک میں بھی کامیاب رہے تھے جبکہ سو میٹر کے مقابلے میں بھی کامیاب رہے تھے وہ نے سو میٹر کے مقابلے میں بھی کامیاب رہے تھے سازین سپیڈ رکے گا نہیں ایک چھوٹا سا بریک لے گا اور بریک کے بعد مزید بات کریں گے ٹھوڑے سے اور سپورٹس کی ہمارے ساتھ رہے ہیں اور ہم ٹھوڑے سے گولف کی بات بھی کرنے اور امریکن گولفر جانسون ویگنر نے اپنا تیسرا پی جیے ٹائٹل جیت لیا ہوای میں جب آخری مہدہ شروعا ٹورنومنٹ کا تو وہ دو سٹوہ پیچھے تھے مگر بعد میں بہت اچھے طریقے سے رکاور کیا امریکی گولفر جانسون ویگنر نے اپنا تیسرا پی جیے گولف ٹائٹل دو شوٹ سے جیت لیا ہوای میں جاری ٹورنومنٹ کے آخری راؤن میں ویگنر دو سٹوک پیچھے تھے مگر انہوں نے غلطی کیے بغیر پورے راؤن میں بہترین کھیل پیش کیا ایک آخری سکور ٹھوڑے پار سکسٹی سیونڈ ٹیکسہ سے تعلق رکھنے والے اکتیس سالہ گولفر نے دو برڈیز ریکارڈ پہلے پورے فول فیل ایونٹ میں ان کا سکور تھرٹین انڈر ٹو سکی سیونڈ رہا ہاریسن فریزر شان اوہیر اور چارلس ہویل اور سویڈن کے کارل پیٹرسن دوسری پوزیشن کے لیے ٹائی کر گئے ناظرین موسم کو لطف اس پر دوبالا ہوا جب پاکستان نے بھارت کو لاہور میں رگبی میں پانچ ٹیم سے ہرا دیا دیکھتے ہیں خزیفہ ریمان سورائیسی کی یہ رپورٹ پولو کلب میں دیلی کلب اور لاہور کی سینئرز رگبی ٹیموں کے درمیان میچ بارش کے باعث تاخیر سے شروع ہوا پہلے ہاف میں مہمان بھارتی رگبی ٹیم کا پلڑا تین پوائنٹ سے بھاری رہا دوسرے ہاف میں پاکستان ٹیم نے دو پوائنٹ سے میچ جیت کر بھیگی رت کو گرما دیا روایتی حریب کی شکست پر قومی کھلاریوں کی خوشی دیدنی تھی پاکستان کے ہاتھوں شکست پر بھارتی کھلاری لگے موسم کو کوسنے تاہم محول کو خوشگوار بنانے کے لیے خیر سگالی کے جذبے سے انہوں نے پاکستانی کھلاریوں کو بھارت آنے کی دعوت بھی دیر ڈالی ہم پوشش کریں گے جلدی دوبارہ آئے پاکستان میں اور لاہور کی ٹیم کو ہم ہندوستان بلانا چاہتے ہیں زندہ دلانے لاہور نے جہاں قومی کھلاریوں کو حوصلہ بڑھایا وہیں مہمان بھارتی ٹیم کو بھی خوب سراہا بہت خوشی ہو رہی تھی کہ دونوں ٹیمز کو ایکوالی سپورٹ کے تھے ہم لوگ نیوٹرل تھے روایتی حریفوں کے درمیان کھیلوں کا بڑھتا ہوا رجحان خوش آئین ہے کیمرمن فیصل رحمان کے ساتھ خزیفر رحمان قریشی دنیا نیوز لاؤک آر اور تھوڑا سا آپ کو لیے چلتے ہیں ہسٹری کی طرف آج کے دن یعنی سولہ جنبری انیس سو نوے گراؤن تھا میلبرن کا پاکستان کا مقابلہ تھا آسٹریلیا سے اور پاکستان یہ میچ باندھے رن سے ہائے گیا وسیم اکرم نے اس میچ میں گیارہ وکٹ لیے مگر اس کے باوجود پاکستان کی بیٹنگ نہ چل سکی وسیم اکرم ایٹ دائٹ ٹائم بہت زیادہ تیز گین کرتے تھے سکل بھی ان کا بہت اچھا تھا آسٹریلیا کومنٹیٹرز اور کھلیاری کو یہ خیال تھا کہ انہوں نے آج تک ایسا کوئی بالر دیکھا ہی نہیں اور ایک بہت مزے کی بات اس میچ کی یہ بھی تھی کہ ٹیری آلڈرمن نے دوسری اننگز میں پانچ بگیٹ لیے اور امپائرنگ کا سلسلہ اس وقت تھا بہت زیادہ نیوٹرز پائیز سلسلہ نہیں تھا پاکستان نے تھوڑا سپرٹیز بھی کیا مگر کیری آلڈرمن پانچ ال بی ڈیو لے کے یہ میچ جیتنے میں کامیان ہو گئے پاکستان اننگز میں تھوڑی سی جزو سمس کی تھی اجاز میں اچھی پیٹنگ کی تھی مگر وسیم اکرم کی ساری میند جو ہے وہ اس میں ضائع ہو گئی اس کے بعد آپ ایک چھوٹی سی ویڈیو کو دکھانا چاہیں گے اور وہ ہے کہ کرکٹ کے میدان میں کبھی کبھی ایسا دکھتا ہے این ہیلی کو آپ پچھانتے ہیں سابق وکٹ کیپر ہیں آسٹریلیا کے اب کومنٹری کر رہے ہیں ان کے پاس یہ چھوٹی سی گاڑی ہے جو کامیرامینوں کے لیے ہے لیکن وہ اس میں شاید انجوائی کر رہے ہیں گراؤنڈ کا چکل لگانا ساتھی کومنٹیٹر تھوڑے سی کنفیوز ہزارا یہ دیکھیں یہ گاڑی جو ہے یہ بہت بہت مشکل ہے اس کو چلانا بڑا مشکل ہے اور شرمندہ شرمندہ حسین آپ کو نظر آرہی ہے این ہیلی کی جو اس گاڑی سے گر گئے ہیں اور آگے چل کے اگر کامیرامین اس کو شاید لیں گے تو دیکھیں کیسا رہتا ہے کامیرامین اب جو ہے وہ بھی ان کی مدد کو آرہے ہیں اور ساتھی کومنٹیٹر بھی ان کی مدد کو آرہے ہیں گراؤنڈ کو انہیں بڑا گھرک کر دیا ہے جگہ جگہ سے وہ کھڑ گیا ہے یہ ہوا این ہیلی کے ساتھ بچارے گر گئے ہیں آپ کے سامنے ہیں اور انیس شیخ کو سپیٹ سے جاد دیجئے کل حاضر ہوں گے اللہ حافظ